ہلو ایوری ون آئی ہوپ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور فیلنگ ویری ویل ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں نے وولٹ کی موسٹ فیمس پرسنلڈیز کی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں جس کو آج میں ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اس کی جو ہے نا فیمس جو سائنٹیز فیمس پروفیشنل آ 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 کے سیکنڈ پارٹ میں ٹھیک ہے جو بائیو گرافی اس میں کیا کیا میں ریویو کروں گا سب سے پہلے اسٹیفن ہوکن کو جو ہے نا اس نے اپنی جو ڈیزیز کی وجہ سے اس نے اپنی ویلچیئر پر گیا اس کی وجہ پر رائز ہو کر پھر اس نے ایسے ایسے کام کیے تھی اس نے جو ہے نا بلیک ہول پر تھیوری دی اور اس نے جو ہے نا بریف اسٹری آف ٹائم پر ایک بک لکھی بیسٹ سیلر بک لکھی اور اس کے بعد اس نے ایوری تھیوری لکھی اور یہاں تک یہ ایوری تھیوری آگے جا کر اس کی موویز بن گئی ہولی ویڈ میں اور اس نے یہ پروفیشنل اور بہت سے شو اٹینڈ کی ہے اس میں پورا پراپر آپ لوگ اسکین میں دیکھ سکتے ہو تصویر میں یہ کیمپٹرائز کے ذریعے یہ ایسے ہی یہاں سے ایسے ہی لکھ کر ٹائپ کرتا تھا پھر آگے لوگوں کو سمجھاتا تھا بریف کرتا تھا دیکھا لیکچر دیتا تھا پراپر سٹیفن ہوکنگ ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ سیکنڈ پارٹ میں کیا کیا ہم بڑھائیں گے وہ دیکھیں گے پرسٹ اف آل سیکنڈ پارٹ ٹو میں ہم جو ہے نا اس کا پارٹ ٹو میں جو بائیوگرافی ہے اس میں سیکنڈ میں ہم کیا کیا دیکھیں گے اس کی فیمس بکس کے نیم دیکھیں گے اس کے بعد فیمس آتھر کے نیم دیکھیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کے فیمس تھیوریز دیکھیں گے اس کے بعد ہم بلیک ہول بگ بینگ تھیوری اور ایوریتنگ تھیوریز پر بھی ہم آگے پراپر دیکھیں گے کہ یہ کون سی تھی اور کون سی یہ تھیوریز سب سے زیادہ جو اس کی فیمس ہوئی پاپولر ہے جس کی وجہ سے اس کے پاپولیٹی حاصل لئی پھر آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو اس نے جو بک لکھی تھی اب بریف اسٹری آف ٹائم اس نے پراپر بریف اسٹری آف ٹائم کو اس نے ایکسپلین بہت پاپولیٹی ہوئی اس نے چالیس سال کی عمر میں یہ بک لکھی بریف اسٹری آف ٹائمز یہ پاپولر سہس ہوئی بک ہوئی اور یہ پبلیش ہوئی بین تھم ڈیلن پبلیشن گروپ میں کی نائنٹین ایٹ نائنٹین ایٹی ایٹ میں انی سو اٹھاسی میں اس کو پبلک کیا اس کے بعد اس کی جو فرسٹ بک تھی تقریباً 20 ملین کوپیز اس کے سیلز ہوئے اسٹری آف بریف اسٹری آف ٹائم کی جو ہے نا بیس سیلر بک رہی ایور گرین رہی جس کی وجہ سے اس کو بہت پاپولیٹی میں حاصل ہوئی پھر آگے بڑھتے ہیں اس کی اسٹری فنز کے بکس کے نعم اسٹری فن نے بلیک بلیک ہول بیبی یونیورس آن آدرس ایسیس پر بک لکھی بریف اسٹری آف ٹائم بریفر اسٹری آف ٹائم اس کے بعد جورج ان بگ بینگ اس کے بعد جورج سیکریٹ کی ٹو دی یونیورس یہ جو جورج سیکریٹ ٹو دی یونیورس یہ بچوں کے لیے اس نے لکھی تھی بسکلی گوڈ کریٹر ڈانٹوریز ڈیرینڈ ڈیزائنر یہ بھی لکھا لارج سکیلز سٹرکچر سپیس ٹائم بھی لکھا نیچر آف ٹائم لکھا اور یہ بک لکھی بک لکھی بھی اس نے بک لکھی پھر آگے بڑھتے ہیں آپ لوگ اس کیلٹ میں دیکھ سکتے ہو یہ سارے بک کے نام لکھے ہوئے ہیں جو پراپ جو میں نے آپ لوگ بتائے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بریف آف ٹائم سے اسٹیفن ہاکنگ دی گرینڈ ڈیزائنر اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو یہ بہت پراپر جوٹ بگ بینگ تھیوری اس سارا اس نے سارے بکس کے نیمز اور بکس یہ سارا آپ لوگ سکین میں ایزلی دیکھ سکتے ہو براگے بڑھتے ہیں سب سے پھلے اور اس نے بہت سے شوز کنڈیکٹ کیے تھے ان شوز میں لوگ ان کو بولاتے تھے تقریباً اس نے ہنڈرڈ ٹی وی جو شوز میں اپیئرس ہوا تھا اس میں اپنی دی تھی اس پر اس نے پاپولر شو کیے تھے یہاں تک اس نے وہاں پر ڈیلیورڈ اپنی سپیٹ جو بلیک ہول یا ایوریتن بگ بینگ تھیوری کے مطلق اس نے بہت سی وہاں پر لیکچرز دیئے اور اپنے بکس کے حوالے سے اس نے شوز پر بھی اس کی انڈولمنٹ ہوتی تھی وہاں پر اس کو بلایا جاتا تھا اور اسے بہت پاپولرٹی حاصل ہوئی اس نے تقریباً ہنڈرڈ ٹی وی پاپولرٹی اپیرنس تقریباً اس نے شامل شمولت آخر تیار کی اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں س میں اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے ڈے بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے یہ بگ بنگ تھیوری آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیسے انفلیشن بڑھتے ہیں گیلریز کی اولیشن ہوتی ہے خیل ہوتی ہے اس کے بعد جو خیل گلائچ ہی ہوتی ہے اس کی بعد کیا ہوتا ہے فارمیشن ہوتی ہے کے بعد کتنے یہ سٹارز ہوتے ہیں اس کی بجاع سے پھورتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہو لاس میں یہ زمین بنی ہے اوپر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ستاریں ٹوٹ رہے ہیں اس کے بعد ٹوٹتے ہوتے ہوتے جو ہینے سیارے جو دوسرے ڈارک انرجی اور یہاں تک کہ گلیکسی ایولویشن ہوئی اس کے بعد جہاں پر آپ ناو دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہوئے آفٹر دا بگ بینگ تھیوری ارثیس آل لیڈی میک ہو چکی ہے یہی تھی بگ بینگ تھیوری اس کی وجہ سے بھی اس کو بہت اشی پاپولیٹی حاصل ہوئی پھر آگے بڑھتے ہم اس کے بعد ہم دکھتے ہیں تھیوری آف ایوری تنگ بیسکلی جب یہ سٹورن تھا کیمرے یونیورسٹی میں سے جب اپنی جو پہلی وائف تھی ریلیشن ہوا جین کے ساتھ ٹھیک ہے جین کے ساتھ اس کا ریلیشن ہونے کے بعد اس کے بعد اس نے جب اس کے ساتھ شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس نے جو ہے نا شادی کرنے کے بعد اس نے بلیک ہالے ہال پر بھی اس کا بہت جو لیکچر اس نے بنائے تھے اسٹیفن نے اس پرکلی اور اس کے بعد اس نے بلیک ہال پر کریشن پر یونیورسٹی کیا تھا کہ وہ تھیسس آف ٹائم پر لکھیں گے وائل اس کے بعد اس کے ریسرچ ان لوگوں نے شروع کیا اور اس کے بعد یہ فیل ہو گئے ایونچلی ان کی کاس فعل ہونے کی وجہ سے اس نے ہٹ ہے اس کے بعد اس نے بہت سے جانس نے اس کے ساتھ شادی کی اس کے بعد شادی کرنے کے بعد لوگوں نے اپنے ریلیشن بہتر ہو گئے اور اس کا بیٹا بھی پودھا ہوا اس کے بیٹا پیدا ہونے کے بعد سن پیدا ہوا اس کے بعد جانس اور سٹیفن کے درمیان جو ہے نا اچھے ریلیشن نہیں ہو رہے تھے کیونکہ جین کا یہ کہنا تھا کہ سٹیفن جو ہے نا ایسی ایسی باتیں کرتا ہے ایگو ٹائپ کی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لوگوں نے اس کے بعد ان کا جو پیار تھا ان کی جو ریلیشن شپ تھی اس کو دیکھتے ہوئے ایگزامنیشن کی اور بوڈی کی اور بلیک ہول تھیوری پر اس سارا تھیوری اس نے دی اور بریئنٹ رئی اور سیلیبریٹی کے طور پر دونوں کو فرینڈشپ دیا اور ریلائز کیا کہ ناٹ وارک بگین یوز دا ویلچئر اور ویلچئر کے بینا یہ گھوم نہیں سکتا تھا اس کے بعد آگے میں آپ لوگوں کو بتا گیا ایفرٹنگ تھیوری اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہینا ڈیووس ہو گئی اپس میں لڑائی جگہ کی وجہ سے اس کے بعد جو ہینا جین اور سٹیفن کی لڑائی ہونے کے بعد پھر اس کے بعد بولی وڈ جو انڈسٹری ہے اس نے لوگوں نے ان دونوں کی ریلیشن پر سٹیفن کی ریلیشن پر دیکھ کر ایفرٹنگ مووی جو کنڈیکٹ بنائی اور وہ آپ لوگ آلیڈی دیکھ سکتی ہو اور یہی تھی جو ایفرٹنگ مووی میں بیس کے لیے جو ریسرچ کر رہے تھے بلیک ہول تھیوری پر اس پر یہ ریسرچ تھا تیسیز تھا اس کو یہ ایفرٹنگ پھر آگے بڑھتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب اس سٹیفن اوکن نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ یا فائف میں جب ایفرٹنگ بلیک ہول پر اس نے اپنی دوست پریسکل سیٹ سے اس کے ساتھ ایفرٹنگ بلیک ہول تھیوری پر کام کرنا شروع کیا اس کے دورانے ان دونوں نے اپنی ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا بلیک ہول تھیوری اس نے کہا تھا وہ گدار کھائے اس میں سب سے پہلے سمجھتے کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے بلیک ہول بس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ سیاروں ستاروں کے درمیان جو ٹوٹتے ہیں جو ان کی انرجی ہوتی ہے وہ سارے جو بلیک ہول میں چلی جاتی ہے انہیں جو ریڈیشن ہوتے ہیں وہ کھینچ کر بلیک ہول کے اندر جاتے ہیں یہ بہت بڑی تورنائی اور طاقت اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ ریڈیشن ہوتے ہیں یہ کوٹمز ریڈیشن کاسمولوجی میں اپنوں کے ٹھیک ہے یہ بلیک ہول ہوتا ہے بس کے لیے اس کے بعد بلیک ہول تھیوری جب اس نے پیش دی اس میں ہر بندے نے اپنی جو دی مگر اس نے بھی یہ کوٹم میکنیزم پر بات کی اس کے بعد اس نے بلیک ہول کر نٹ ریالی بلیک اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ بلیک ہول جو ہے نا کمپلیٹ ریالی بلیک ہے مگر اس نے کہا کہ یہ اسپیس ڈاٹ کم یہ جو ہے نا اسپیس آپ جا سکتے ہو مگر ایکچلی یہ ریڈیشن کی ہے ریڈیشن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے مگر اس نے یہ یہ بتایا کہ بلیک ہول بیس کے لیے بلیک نہیں بلکہ کچھ ڈارک ٹیپٹس ہے اور اس میں تھوڑی بارے روشنی بھی ہوتی ہے بلیک نہیں ہوتی ہے اس کی بلیک ہول تھیوری کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پاپلورٹی حاصل ہوئی اور اس کو ایسا سینٹس کے طور پر مانا گیا اور اس نے بلیک ہول تھیوری میں یہ بتایا کہ جو ہے نا انرجی اتنی چاہیے جو بلیک ہول کو بندہ کراس کر سکے اس لیے اب تک ہمارے یونیورس میں یا کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد اس نے امریکن سینٹرل ٹیکنالوجی جو تھی اس پر اس نے جایا اور اس نے یہ پروگرام اسپیس پر بک کروایا کہ وہ بھی اسپیس پر جائے گا لوگ وہاں رہ سکتے ہیں اس لیے مگر اس کی جو ہے نا ڈیسیز نے اس کو ساتھ نہیں دیا 2014 میں یہ ڈائے ہو گئے اور اس کی وجہ سے اس کو آج بھی ایک اچھے سینٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اگر آپ لوگی کوئی اس لیکچر کے حوالے سے کوئی انکواری ہو یا کوسشن ہو کمنٹ بورٹس میں لازمی کریں لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور سکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں لارنر کھلپس